اسلام علیکم سکس کلاس hope you all are fine at home ہم لوگ بادل کے گیت کی ریڈنگ کر چکے ہیں آج ہم اس نظم کا بک ورک کریں گے ٹھیک ہے کوششن نمبر ون دیکھیں سوالات کے مقتصر جواب دیں ان سب کوششن کے جواب آپ لوگ انہیں سفینہ اور دکی بک سے اپنی کوپیس پر نوٹ کرنا ہے اور ان کو اچھے طرح یاد بھی کرنا ہے ٹھیک ہے کوششن نمبر ون دیکھیں مناسب الفاس کی مدد سے مصریں مکمل کریں پہلا ہے میرا گھر ڈیش کی گھرائیوں میں سمندر کی گھرائیوں میں اڑھائیں گی تجھ کو ڈیش ہوائیں نشیلی ہوائیں مجھے لے اڑھے ڈیش کی ہوائیں پڑیاں ٹھیک ہے شوک پڑیاں لے ہو رہے سمندر سے اٹھا ڈیش پہ چھایا پہاڑوں پہ مگر ایک ڈیش تو اب کھل چکی ہے گتھی ٹھیک ہے کوششن نمبر ثری دیکھیں نظم بادل کا گیت کو پیشے نظر رکھتے ہوئے درست لو آپ کی نشاندہ ہی ٹک سے کریں ایم سی کیوز ہیں آپ لوگوں کے پہلا ہے بادل کا گھر کن گھرائیوں میں ہے سمندر کی گھرائیوں میں بادل نے کس کی دھن میں وطن چھوڑا ستاروں کی دھن میں ہوا نے بادل کو کہاں بٹھایا شاکوں پر بادل کو پربت کی چوٹی کس نے دکھائی چھونکے نے بادل کو کس نے پٹک نہیں دی پہاروں نے تین مصروں کے تین مصروں کے بند والی نظم کو کیا کہتے ہیں مسلسل ٹھیک ہے جو ہم نے نظم پڑی تھی اس کے تین مصرے تھے ایسی نظم کو ہم مسلس کہتے ہیں مسلس کوئسن نمبر فور دیکھیں درزل الفاظ کے مترادف لکھیں یعنی کہ ان الفاظ کے آپ نے ہمائنی لکھنے ہیں آفت کسے کہتے ہیں مسیبت کو پربت کسے کہتے ہیں پہاڑ کو شاک کہتے ہیں ٹہنی کو بلبلانا ترپنا نون کا ڈوڑ آلی گا رنج کہتے ہیں دکھ کو دھرتی زمین کو ٹھیک ہے کوئسن نمبر پائپ دیکھیں واحد کے جمع اور جمع کے واحد لکھیں یہ الفاظ دیئے گئے ہیں ان میں سے جن کے واحد ان کے جمع لکھنے ہیں اور جن کے جمع ان کے واحد لکھنے ہیں جیسے لہر لہریں گہرائی گہرائیاں شوائیں ہوا ہوایں شاکیں یہ جمع ہیں ہم نے اس کا واحد لکھنے ہیں شاک جھونکیں یہ بھی جمع ہے اس کا واحد لکھیں گے جھونکا گتھی گتھی آنٹی کے کوئسن نمبر سیون دیکھیں درزل الفاظ کو جملوں میں استعمال کریں یہ کوئسن نمبر سیون آپ لوگوں نے اپنی سفینہ اور دوکھی بک سے دیکھیں کو اپس پر نوڈاؤن کرنا ہے اور انہیں اچھی طرح یاد بھی کرنا ہے سکس کلاس کوئسن نمبر ایٹ دیکھیں درزل الفاظ کا مفہوم واضح کریں ان الفاظ کا مفہوم یعنی ان کے معنی آپ نے دیکھنے ہیں تپتی شوائیں گرم کرنے نشیلی ہوائیں مست کر دینے والی ہوائیں شوخ پریاں شریر پریاں بلبلانا ترپنا گتھی کھلنا پچید کی دور ہونا دن پھرنا اچھے دن آنا کوئسن نمبر ٹین دیکھیں نائن درزل الفاظ کے متضاد لکھیں ان الفاظ کے آپ نے اولٹ لکھنے ہیں فانی باقی گھرائی انچائی رنچ خوشی وطن پردیس خوشی افسوس خوشی یہ سائٹ پہ بھی لکھے ہوئے ہیں میں نے اوپر لکھ دیں تاکہ آپ لوگ کو آسانی ہو جائیں کوئسن نمبر ٹین دیکھیں کولم علف میں دیئے گئے الفاظ کو کولم بے کے مطلقہ الفاظ سے ملائیں میچنگ کرنی ہے آپ لوگ نے سمندر گہرائی لہریں موجیں سپیاں موتی چمکنا دمکنا رنچ غم سکس کلاس بک ورک آپ لوگوں نے اچھی ترہا نوڈ ڈاؤن کرنے کوئی مسٹیک نہیں ہونے چاہیے آپ لوگوں کی اور اسے اچھی ترہا یاد بھی کرنے شکریہ